نمشکر میں ادیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے دوکس آج سے شروع ہو گیا ہے بگ بوس سولا کا کاروہ بگ بوس سولا کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہی گئی تھی میکرز کے دوارہ کی ایکسپیکت دا انیکسپیکٹیڈ اور ہم نے ایک پرومو دیکھا کہ جہاں پر بگ بوس میں جو گانا بزتا ہے وہ بند کیا جا رہا ہے بگ بوس کی شان میں ایک انتھم بنایا جائے گا جو کہ کچھ اور نہیں بلکہ لوک اپ کر کے ایک شو آتا تھا جس میں وہاں پر لوک اپ کے کچھ نیم تھے جن کے بارے میں روز وہاں پر کچھ نیم ہو لی پڑی جاتی ہے کہ میں لوک اپ کی نیموں کو ساکشی مان کر قسم لیتا ہوں اس طرح کی باتیں تو یہاں پر وہ فنڈا اپنایا جا رہا ہے اور یہاں پر جس طریقے سے سلمان کھان نے میکرز کی جو سکرپ تھی اسی انداز میں بولا کی ایکسپیکٹ دا ایکسپیکٹڈ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس شو کے بارے میں سب کو جانتے تو پلیز ٹرائے بھی مت کرنا آپ پیل ہو جاؤ گے یہ جو آپ لوگوں نے ڈائلوگ دیا کی ایکسپیکٹ دا ایکسپیکٹڈ یہ جو گرینڈ پریمیر تھا اس میں کیا ایکسپیکٹڈ تھا بھائی صاحب اس میں کہیں سے کچھ بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا ان فیکٹ ہم نے تو اتنا تک ایکسپیکٹ کر کے رکھا تھا کہ پہلے اپیسوڈ میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا کچھن کی پولٹیکس یا پھر یہ گدہ میرا یہ بستر میرا اور کیا ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی ہمیں ڈے ون یا ڈے ٹو سے ہی کھام کھا کے آرگومنٹ دیکھنے کو مل جائے آرے بریکفاسٹ نہیں بنایا یہ میرا بیڈے میں کسی کسا شیئر نہیں کروں گا باتروم گندہ ہے یہ گندہ ہے وہ گندہ ہے میرا ٹریمر کیوں لیا یہ کیوں لیا اس طرح کی افلا تو نہیں کھام کھا کی لڑائیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی یہ ساری لڑائیاں بیلٹ اپ کریٹ کرنے کے لیے ہوں گی کہ دیکھو سیزن کتنا اچھا ہونے والا ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو ملی لینا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بہت سارے کلرز کے فیسز آئیں گے ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کی کلرز کا جو سب سے بڑا فیسز یعنی کی وہ نہیں جو کلرز پر بہت ٹائم سے آ رہا ہو وہ پرٹیکولر فیسز جس پر شیطل میا کی کرپا ہوگی اس سے ایک پریبلیج وغیرہ کچھ سٹارٹ نہیں مل جائے گا یا پھر ایسا کچھ دکھایا جائے گا کہ جہاں پر جنتا کو لگے باپ رے باپ یار بگ بوس تو پیچھے پڑ گیا اس کنٹسٹنٹ کے کچھ ایسے ہی آپ کو یاد آ رہا ہے بگ بوس چودہ جہاں پر سینئر اور ایسا کچھ فنڈا چل رہا تھا جہاں پر روبینا دلک کو کپڑے تک نہیں ملے تھے اور لوگوں کی سمپتی مل گئی تھی اس کو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ روبینا کو سب سے الگ دکھایا گیا ویسے ہی یہاں پر آتے سی وہ نمرت قور جو کی ایکٹرس بھی ہیں لائر بھی ہیں اچھا لائر کے ساتھ مجھے یاد آئے کہ اس سیزن میں ایک ڈینٹسٹ بھی آئی ہیں ایک انجینئر بھی ہے اب کیا ہے نا کہ سلمان خان بار بار پچھلے سیزن میں عمر ریاض کے پروفیشن پر جاتے تھے تم سالے ڈاکٹر 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 تو یہاں کیا کر رہا تھا ہاں میں تو یہی انتظار کر رہا تھا کہ کب سلمان خان یہاں پر یہ لائر ڈینٹسٹ اور انجینئر اس پروفیشن کے اوپر جاتا ہے سلمان خان نے ابھی وہ تیور اپنائے نہیں ہے کیونکہ یہ گرینٹ پریمیر تھا یہاں پر سلمان خان کو مہان بننا تھا جس طریقے سے سلمان خان نے وہ جو میس انڈیا رنر مانیا ان کے بارے میں باتیں کہیں کہ آپ کو بہت اچھا کام ملے گا بہت برو کروگی اور وہ جو ایک عبدال ہے یا عبدال جو کی کومیڈی کرے گا انیس سال کا بھائی اجباکستان یا تجھکستان کہاں کا ہے وہ مجھے تو لگتا تھا کہ انڈیا کے لوگ اوڈیشن کے لئے اپلائے کرتے ہیں نا بگ بوس پندرہ کے ٹائم پر اوڈیشن وغیرہ تھے لیکن یہ عجباکستان یا کجبکستان کہاں کا ہے وہ مطلب آپ دیکھ لیجئے مطلب آپ یہیں سمجھ جائیے کہ میکرز نے کیسے یہاں پر پبلک کو ٹھگ لیا تھا بگ بوس پندرہ کے بعد بگ بوس سولہ بھی آ چکا ہے اور وہ تمام ووٹ یوزرز جنہوں نے بگ بوس پندرہ کے اوڈیشن دیئے تھے ان کے تو شریع کا محس بھی گل گیا ہوگا ہڈیوں کا کنکال بن گیا ہوگا کی اب پھون آئے گا اب پھون آئے گا اب پھون آئے گا کوئی پھون نہیں آیا بھئی بگ بوس سولہ کا نیا سیزن آ گیا ہے سول سول یعنی کی روح اس سے بھرا ہوا ہے سولوہ سیزن کے سولہ کنٹسٹنٹ آ چکے جس میں سارجت خان بھی ہے جو کی ابھی کچھ دن پہلے ہی تو انہوں نے ایک فلم انناؤنس کری ہے شہناز گل کے ساتھ اب یہاں پر میں نے شہناز گل بولا ہے فدو فٹرینا نہیں بولا ہے ابھی بول دیا فدو فٹرینا لیکن میں شہناز گل کو فدو فٹرینا نہیں بولنا چاہتا بکوز میں شہناز گل کو شہناز گل ہی بولنا چاہتا ہوں بکوز اس سیزن میں میں کافی ڈیسینٹ ہمبل اور ادار پرورتی کا انسان بن کے ریویو کرنا چاہتا ہوں میں بہت ہارش ہو جائے کرتا ہوں کبھی کبھا لیکن اس سیزن میں میں ہارش نہیں ہوں گا بکوز یہ سول واس سیزن ہے تو یہاں پر سول فل ریویوز میں کروں گا سول سے بھر پور ہاں کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ فلو فلو میں کئی بار میں کچھ اوٹ پٹانک شبدوں کا استعمال کر دوں جیسے CHU یا اس طریقے شبد لیکن میں پھر بھی سول فل ریویوز کرنے کی پوری کوشش کروں گا اس لیے میں نے فدو فٹرینہ نہیں بولا شہنازگل کو although میں بول سکتا تھا فدو فٹرینہ لیکن میں شہنازگل ہی بولوں گا اور شہنازگل نے جس طرح سے ساجد خان کو سپورٹ کرا ہے بھائی صاحب اب ساجد خان کے یہ دن آگئے کہ ایک زمانے کا اتنا ٹاپ کا ڈائریکٹر حالان کہ یہ جھوٹی تحریف ہے ساجد خان کے لیے جو میں جھوٹی تحریف کر رہا ہوں کہ یہ ایک ٹائم کا ٹاپ کا ڈائریکٹر مطلب ایک ٹی وی کی بڑی ہستی ہے وہ نہ صرف ٹی وی بلکہ بولی ووڈ کی بھی اتنی بڑی ہستی ہے لیکن اسے اپنے سپورٹ کے لیے شہنازگورگل کا ویڈیو پلے کروانا پڑا تو اب سمجھ جائیے کہ شہنازگورگل کتنی بڑی ہستی بن چکی ہے بھائی یہ سارکاسم نہیں ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سیزن میں کافی ہمبل رہوں گا مجھے لے لے کر کے فنی انداز میں ریویو کروں گا تو اس لیے میں شہنازگورگل کی دل سے تاریخ کر رہا ہوں کہ وہ بولی ووڈ کی سب سے بڑی ہستی ہے اتنی بڑی ہستی کہ رتک کہی ہے یا سلمان کہی ہے یا شارک کہی ہے یا رنبیر کپور کہی ہے رنبیر سنگھ کہی ہے ان سب کو اپنی فلم پرموٹ کروانے کے لیے شہنازگورگل اور ففندو یہ میں کیا بول رہا ہوں شہنازگورگل کا ایک ویڈیو ضرور پلے کروانا پڑے گا چکدے پھٹے اور میرا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے ہی سہی چکدے پھٹے نبتے گلی سبح جل اندر شام کو دلی ٹھکا گرو ٹھکا خیر یہاں پر ساجد خان کو ملا کر سولوے سیزن میں سولہ لوگ آئے ہیں اور ان میں کچھ لوگ 90% لوگ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں مجھے کچھ پتا آتا کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے طرح نام بھی نہیں سنے کچھ وہ اوڈاریاں کر کے شواتا تھا اس کا کوئی کپل ہے یا کون ہے کوئی انکیتہ گوتم ہے جو کی شکل سے تو آرتی لگ رہی ہیں آرتی کی سستی کپی وہیں وہ پولیٹیشن بھی ہیں اور ایکٹر بھی ہیں تو سونالی فوگٹ کے کہینے کے ذہن میں یادے تاجہ ہو گئی اب یہ انکیتہ کے نام کے پیچھے گوتم ہے تو ان کے ساتھ جو لڑکا آیا تھا رتک کی سستی کپی بتائیے بھائیہ بتائیے بھائیہ گجب اتفاق ہے اتفاق یہ کیونکہ یہاں ریالیٹ شیو میں سکرپٹ تو کچھ ہوتی نہیں ہے ایسپر سلمان خان کیسے یہاں پر اتفاق کے نام سے پرفیکٹ پلاننگ رچی جاتی ہے کنٹسٹینٹ دو آتے ہیں دونوں کے نام میں گوتم ہے ایک کے پیچھے ایک کے آگے ایک جو گوتم ہے وہ دکھنے میں رتک جیسا ہے لیکن بات ہے گوتم گولاٹی کی جیسے کر رہا تھا دیکھتے ہیں کہ گوتم اور رتک کی طرح یہ کچھ آگے بڑھ پاتا ہے یا پھر ڈڈلانی خاندان کے چشموچرک کی طرح پیچھ رہے جاتا ہے ڈڈلانی خاندان کے چشموچرک سے یاد آیا اس سیزن میں ایک وہ ریپر اور آیا ہے ایم سی سٹان سٹان جو بھی ہے کہنے کو تو پونے کی بستی میں چھوٹی سی اسلم ایریہ میں رہتا ہے لیکن اپریشیٹ برو یا یہ ریپرز بڑے فیک لگتے ہیں ملکو کہا ہے بینود کی کبھی کبھی یہ بولتا ہے ہم گریدی میں رہے اسلم میں رہے بھائی اسلم میں رہے گریدی جھوپڑی میں رہے تو اتنا پرپٹ انگریجی کا ایسا سکھ گئے خیر بھائیہ یہاں کچھ بھی اسکریپ نہیں ہوتا ہے ہاں سب پرپٹ ہوتا ہے اور بینود ان باتوں کا سب سے بڑا سمبوت ہے انکیتہ گاؤتم وہ کتنی ریال ہیں بھائی مطلب آپ دیکھو وہ اپنے سوٹکیس میں چٹنی پیچھنے کا سامان وہ کھل بٹا کیا بولتے ہیں سل بٹا سوری ہاں یہ ہی نہیں بینود یہ جو انکیتہ ہے یہ سہناسک اور گل کو بہت کافک کر رہی ہیں کبھی سہناسک اور گل بن جاتی ہے سلمان کے ساتھ فلیٹ باجی کرتی ہیں اور ان سب سے اوپر بینود ایک بات دیکھا اس سیزن میں کھٹے میٹھے کا تڑکہ اور لگا دیا ہے بگ بس کھٹے سے یاد آیا املی املی کھٹی میٹھے بیر یہاں پر میٹھا بیر نہیں ہے یہاں امرتی ہے امرتی مطلب نمرتی نمرت اور وہ جو املی سیریل میں جو لڑکی تھی یہ دونوں ہی بہوے دیش کی چہتی بہوے ہیں اور کھٹی میٹی نوک جوک ہمیں سیزن کے اینڈ تک انہی دھونے کے دوارہ دیکھنے کو ملے گی بینود سمجھ رہے ہو نو بینود اپنے کمروہ کا جو پیٹی ہے وہ باندھ لو بینود واہ ہاں کھٹی میٹی نوک جوک is on its way دیکھے بینود ہم انگری جی سیکھ گیا ہوں ہاں چلا بینود یہ سولہ لوگ آ چکے ہیں جس میں وہ جو املی بنتی ہے وہ مجھے سب سے زیادہ سمجھدار سوٹیڈ اور اس نے جو کویتہ پڑی تھی مائنڈ بلوئنگ مجھے پتا چلا کہ وہ اٹھارہ سال کی بھائی لگتی نہیں اٹھارہ کی کافی میچور ہے دماغ سے کافی زیادہ میچور ہے اور اس نے بغیر نام لیے سلمان کھان کا جو دوگلہ پند تھا جیسے سلمان آسیم اور عمر کو ٹارگیٹ کرتا تھا تو یہاں پر املی جو ہے ان کا نام کیا ہے سنبول یہ جو لڑکی جو املی بنتی ہے اس کا ریال نام کیا ہے سنبول سنبول اور اس کے سامنے کھڑا تھا چل بل تو یہاں پر سلمان کھان کی جو ایکٹنگ کی املی نے کہ آپ کے ساتھ تم تم کون کون ہے تمہاری فیملی میں تو یہاں پر کئی نے کہیں شاید یہ سنبول یا سنبول نے آسیم یا عمر کے اپیسوڈ دیکھوں گے جہاں پر سلمان کھان پرپسلی ان دونوں بھائیوں کو ٹارگیٹ کرتا تھا آلتو یہاں پر یہی سلمان کھان بڑی بڑی باتیں بھی کر رہا تھا یہ سنبول یا سنبول یا ان کا ریال نام مجھے یاد نہیں ہے ریال نام تو بہت سارے کنٹسٹنٹ کا بھی مجھے یاد نہیں ہے دیرے دیرے یاد ہو جائے گا تو یہاں پر یہ جو سنبول کے پتا جی آئے تھے تو سلمان کی فیلوسفی سلمان کی باتیں سن کر لگا اوہ مائی گاڈ کیا یہ وہی سلمان کھانے ارے ڈی ایس کے پلیز یا ہمیں سول فول ریویو دینے آفٹرال ڈی ایس کے ہمیں سبسکرائبر بھی تو بڑھانے ہیں بھائی سبسکرائبر بڑھانے کے لیے سیلیبریٹیز کی بھکتی کرنی پڑتی ہے بھائی تاریف کرنی پڑتی ہے بھلے ہی دلگوارہ نہ کرے نہ کرے لیکن تاریف تو بھائی سب کی کرنی پڑیں گی کیونکہ اگر آپ تاریف کرو گے تب ہی تو سیلیبریٹیز کے جو اندھے فین وہ خوش ہوں گے اب یہ الگ بات ہے کہ کسی دن کرتیس کر دو گے تو وہ گالی دے کے نکل جائیں گے اسی چکر میں میں اپنے چینل پر کبھی میمبرشپ وغیرہ آن نہیں کرتا ہوں کیونکہ ایک ویڈیو میں تاریف کر دوں گا تو لوگ یہ میمبرشپ لے لیں گے پھر پیسے وغیرہ دے دیں گے سپر چیٹ یا پھر مطلب لائیو بھی نہیں آتا تو میری تو لائیو سٹریمیں گی سسپینڈ پڑی یہ پتا نہیں میں نے آپ کیا کھڑ دیا میں نے آج ایکچولی میں ٹرائی گیا تھا کہ میں لائیو آنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں آپ آئے بکاوز مجھے پتا چلا کہ میرے چینل پر تو سٹرائک پڑی ہوئی ہے لائیو آئی نہیں سکتا آتا تو کوئی سپر چیٹ وغیرہ دے دیتا یا پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی اور کل کو اگر میں کسی سیلیبریٹی کو کرتیس کرتے تھا تو یہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے اب میں تیرے چینل پر ممبرشپ لیتی اب میں سپر چیٹ بھیجاتا پیسے واپس کر میں کہاں سے کروں بھئی اس لئے اپنے ان فنڈوں میں پڑتے ہی نہیں ہے لیکن سول فل سول واس سیزن ہے تو بھئی بھر بھر کے سب کی تاریف کر نہیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ اسی کلر سپیس کو سپورٹ کر دے تو نمرت کو کر دوں کیا بھئی وہ تو جیت جائے گی کیونکہ آتے سے ہی کپتان بنا دیا اور کھینے کے بگ بوس نے اس کو ایک پھٹکار بھی لگا دی اور آتے سے بگ بوس نے کھینے کے ایک ڈراما کھلتے ہوئے اس نمرتی چھوٹی سردارنی جی ان کو کئی نے کئی ایک لتاڑ بھی لگا دی لتاڑ اس لئے لگا اس لئے دنیا کو لگے کہ بھئی یہاں پر کوئی فیورٹیزم نہیں ہوتا یہاں بگ بوس خود کھیلیں گے تو یہاں پر بگ بوس نے کنفیشن روم جو نمرتی جی کو سردارنی جی کو بولایا اور بولا کہ ایسا ہے کہ آپ لیڈر کی طرح نہیں لگ رہے ہم نے آپ کو ٹاسک دیا ہے آپ کو کپتان بنا دیا تو آپ جو بس اپنی چلاو ایک لیڈر اب لیڈرشپ کی ڈیفینیشن ہی بدلتی ہے بگ بوس نے بگ بوس کیا کہہ رہا تھا کہ آپ ایک لیڈر کی طرح نہیں لگ رہی ہو بھائی ایک لیڈر کون ہوتا ہے بگ بوس لیڈر وہ ہوتا ہے نا جو سب کو ساتھ لے کر کے چلے اور اپنے سے بہلے دوسرے کا سوچیں لیکن بھائی صاحب یہ تو بگ بوس کا گھر ہے نا بگ بوس کی گھر میں لیڈرشپ کی ڈیفینیشن ٹوٹلی بدل جاتی وہاں پر تو لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ مطلب وہاں پر چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی والا چلاو ویسے یہاں پر یہ جو گدہ چالیسہ چال رہی تھی کوئی اپنی وہاں بینگل رکھ رہا ہے کوئی کچھ رکھ رہا کہ یہ گدہ میرا یہ گدہ میرا جیسے یوپی میں ہوتا نا ڈلی سائیڈ بس کی سیڈ پر آپ نے کھڑکی میں سے رومال پھیک دیا آو بھائی آو بھائی سیڈ تھارت تاؤ کی ہے آو بھائی یہ سیڈ ہم نے بکل لے ہم نے اپنا رومال ہمارا کنگا ہمارا موجا جوتا رکھ دے سیڈ ہماری ہو گئی ایسے یہاں پر یہ گدہ پر ہمیں دیکھنے کے ملکے جہاں پر وہ انکیتہ ناٹک کرتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا اگر اپنے میرا ویڈیو دیکھا ہے تو چار پار دن پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ کیسے کچن کے اوپر گردے کے اوپر بستر کے اوپر فساد ہوگا تو مطلب یہاں پر وہی چیزیں ہوئی ہیں جو میں نے چار پار دن پہلے کہی تھی تو یہاں پر unexpected جیسا تو کچھ بھی نہیں تھا جس کے بارے میں میکرز نے بڑی بڑی باتیں کہیں تھی خر آگے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ سلمان خان کا یہ جو سولوہ سیزن ہے یہاں پر کیسے کیسے نئے گل کھلتے ہیں گل کھلنے سے یاد آیا کہ یہاں پر دو گل ایک ساتھ کھلنے آئے ہیں ٹینہ دتہ اور کوئی شریجیتہ ڈے کر کے ان دونوں کو دیکھ کرنا میرے کو ڈیبو اور رشمی کی یاد آگئی دونوں کلر سپیس تھے اور یہاں پر ٹینہ کے ساتھ جو شریجیتہ آئے ہیں یہ بھی کلرس پہ شو وغیرہ کر چکے ہیں اور ڈیبو اور قدو لینا کی طرح ارے قدو لینا نہیں یہ سول فل سیزن ڈی ایس کے پلیس بی ان یور لیمٹس تو رشمی جی اور ڈیبو لینا جی کی طرح یہاں پر ٹینہ جی اور شریجیتہ شریجیتہ جی آئی ہیں اور یہ دونوں اچھی سہی لیا ہیں لیکن ان کا شریجیتہ جی کا ویڈیو ہمیں دکھایا گیا مطلب پہلے ہی کچھ ایکٹنگ وغیرہ سکرپٹ رچ دی ہوگی تو یہاں پر بھر 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 کے کوشش کی جارے بھر 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 نہیں رہے ہیں بھر 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 جی کو کی بھئی تینہ کے بارے میں ایسا ایسا بول دو سٹیج پر ہم کچھ اور بھر 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 ایک چیز بار بھر دورانا کی یہ ریالیٹی شو ہے یا ایکس پی ایکس پی بھر 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 سپورٹ یار یہ بہت اوور تاپ جا رہا تھا اور کافی چیزیں بہت فیک لگ رہی تھی اور شالین شالین کو حالا میں ایک دو بار ملا ہوں اور میرا روڈ میں ان کے بارے بڑی بات کرتے بھی تھے اب دیکھتے شالین کتنے شالین یہاں پر دکھتے ہیں یا پھر وہ اگر بیوہار دکھائیں گے کیونکہ انہوں نے دوریودھن کا کردار نبھایا تھا سوری پتر کرن میں یہاں پر شالین اور شیو ان دونوں میں صرف نام والا ایس والا کنیک نہیں ہے یہ بھی بہت زیادہ اوور کانفیڈن کہی ہے تو بھئی فیک لگ رہے تھے شالین اپنے میل کنٹسٹنٹ اور ایک اور ایس کنیک ساجد خان اور وہ اڈاریا والا جن ہیش ٹھیک بن چکے مجھے ایچ مجھے نام ابھی یاد ہے اور وہ جو ایک تجاکستان تجاکستان کا عبدور ہے وہ بہی بڑا کیوٹ لگ رہا ہے اتنے بھولے بھالے ماسوم سے بچے کو دیکھ کر کہ میں نے سوچا باپ یہ بگ بوس تو ایڈل شو ہے کیونکہ وہاں پر تو خورا فات چیز ہوتی رہتی وہاں پر یہ بچے کو کیوں بچے چائل ایکسploitation نہ مجھے سنسیبل لگے ہیں میچیور لگے ہیں وہاں کچھ لوگ صرف ہمیشہ کی طرح بڑی بڑی باتیں کر کے آئے ہیں بھاڑا پاو کھا کے نکل لیں گے اور ہاں آپ کو پہلے ہی بتا دوں نمرت کور اہلو والیا اور امرتی جی جو ہے امرتی املی یہ دونوں آئی آئی ای نہیں ہے ایک سٹار کا مٹی ریل ہے اور یہ دونوں ہمیں کافی لمبا دکھنے والی ہیں بیچ میں سپورٹنگ کاسٹ کے طور پر ساجد خان آئے ہیں جو کی جیسے یاد ہے آپ کو ابو ملک آیا تھا صدارت لو سول فل سی جانے بھائی صدارت ڈے آیا تھا تو یہاں پر ساجد خان صرف اپنی image کو صاف کرنے کے لئے جو میٹو allegations لگے تھے اچھا میٹو allegations یاد ہے کوئی پرل پوری کر تھا بھائی وہ آنے والا تھا مدی راکشی آنے والی تھی بھنگار مٹیریل آنے والا تھا اجما پھلا آنے والی تھی انجلی وہ منجلی اور چوسائش سوش سوش سائش سوش سائش شندے سوش شائش نہیں ایسا کچھ تھا نا موسائش ہاں موسائش تو یہ جتنے بھی لوگ کے جو نام تھے سارے خبری لوگ لگ گئے تھے فاروکی آرہا فاروکی فینس کا کٹ کیا بھائی ساب میں کچھ مہینے پہلے ویڈیو ڈالا تھا جہاں پر میں نے کہا تیجا فینس اور منبر فینس دونوں کا کٹ گیا میں نے اس ویڈیو میں بہت سارے سکرین شورٹ کچھ ایمیجز ڈالی تھی جہاں پر کیسے کچھ لوگ لگ گئے تھے کہ منبر جیتے گا خطروں کھلاری یا پھر تیجز سوی کرے گی ڈریم گرل پکچر میں آئیش من کھرانے کے ساتھ کام لیکن نہ تیجز سوی کو ڈریم گرل ٹو میں کام ملا اور نہ منبر کو خطروں کے کھلاری ملا جیسے بھیجا فرائک کے فینس کا بری طرح کٹ گیا ویسے ہی مستر ایم ایف اور دونگری کے نلے نواب کے فینس کا دو دو بار کٹ چکا پہلے خطروں کے کھلاری میں کٹ گیا اور یہاں پر بگ بوس اولا میں بھی کٹ گیا بری طرح سے کٹ گیا کیونکہ منور سے تھوڑا ڈیسنٹ چھپری شیطان مجھے ماف کیجئے گا کئی سارے لوگوں کے نام میں یاد چیزوں کو دیکھ رہا ہوں ایک ویگ تک مجھ والے انداز میں ایک ویگ کیوں سولو سیزن ہے تو اگر آپ نے کسی کو فیوریٹ بنا لیا تو میں یہ کہوں گا کہ سبار کیجئے بھائی ساپ ٹرین نہیں چھوٹی جا رہی ہے جیسے بگ بوس نے کی بگ بوس خود کھیلیں گے تو کیا پتہ آپ کے فیوریٹ بکیوٹ کو دو دن میں اڑھا دیں اس لئے اب رکھئے پانی کس دیریکشن میں بیہ رہا ہے پہلے لوگوں کو اچھے سمجھ جائیے کون کتنے پانی میں اس کے بعد اس پانی کو آپ اپنے گھر میں اکھٹا کیجئے پانی پینے کے لئے یا یا یوں ز اور کتنے فیک ہوں گی جیسے گردہ چالیس آپ کو تو پتہ ہی ہے کچھ نہ کچھ کروایا جاتا ہے تو جیسا میں جائیے بھائی صاحب بگ بوس میکر کی بڑے بڑے بات ہے وڑا پاو کھاتے اور کچھ دن میں وڑا پاو کھا کے وڑا پاو جو ساجد خان موٹا وہ بھی نکل جائے گا بھائی ساجد خان کے فین ساجد خان کے فین میں پلیز ریکوست کر رہا ہوں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر بکوز آج کل کیا ہے بڑے بڑے بلو ٹک دھاری لوگ بھی ایسے ایسے ٹویٹ کرتے ہیں کہ انہیں آر ٹی مل جائیں لائک مل جائیں فالور مل جائیں تو اسی ودا پر چلتے ہوئے بھائی ہم بھی جبر دوس طریقے سیلیبریٹیز کو خوش کر رہے ہیں اب آپ چاہیں تو اس بات سارکازم سمجھ سکتے ہیں یا پھر آپ اسے سچائے بھی سمجھ سکتے ہیں ویسے 90% سارکازم میں ہی میں نے جو بولا سب سارکازم میں بولا پھر بھر بھر آپ سیریس ہو کر مجھے سپورٹ کرنا چاہتے then you are most welcome because expect the unexpected یہ سیزن ہے یہ ریال کوئی سکرپ بھر کچھ نہیں ہوتی ہے سارے کل تیس ریال ہوتا ہے آہ ہا بھر دست آپ نے اسی بات پر یقین کرنا ہے اور آگ موند کر سلمان کی بات پر ٹرسٹ کر لینا ٹھیک بھئی چلی مطلب شیط المیہ مہربان تو امرتی بھی پہلوان تو پکڑ لو بھئی ان کو بہت آگے تک جائیں گے لائک فالو ور سبسکرائبر سب مل جائیں گے بھائی شاہر تین کیو سو مچ پور ووچ آپ سمجھ نکالے ویڈیو دیکھ آپ بہت بہت دن نیو بہت تین دیکھ